بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہاں سے آپ اس کو پلے کریں یہ آپ کو اس کی انفارمیشن کے بارے میں بتائے گا اس کو میں فیل حال یہاں سے نیو پروجیکٹ کرتا ہوں اس کو ختم کر دیتے ہیں جب آپ نیو پروجیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کی آپ کے پاس یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس وینڈو شو ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں پر بیو وینڈو جہاں پہ آپ کا ڈیٹا پکچر پہ کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو پہ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوگی جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں مزید سیٹنگ ہے یہاں سے آپ کراب کر سکتے ہیں یہ ہینڈ ٹول ہے اس کو آپ دیکھیں گے کس طرح یوز کرتے ہیں یہاں سے فل موڈ ہے اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں اس کو اگر آپ الائدہ موڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے اب اس کو میں یہاں سے فل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ جو اس کے نیچے ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن اکثر آپ نے سوفیئر میں دیکھی ہوگی یہ ٹائم لائن تو یہاں پہ ابھی فلحال ٹریک وانا یہاں سے آپ ٹریک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انسٹ ٹریک اب آپ بلو پہلے یا بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو میڈیا ہوگا پکچر ہوگی آڈیو ہوگی ویڈیو ہوگی اس کے بعد کال آؤٹ زوم پین کچھ بھی ٹیکس افیکٹ ہو سکتے ہیں ٹائٹل افیکٹ ہو سکتے ہیں جو چیز بھی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کے ٹائم لائن میں ہوگی تو ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹائم کو سیکنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے زوم اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اوپر وائٹ ونڈو شہ رہی ہے اس کو کہتے ہیں بین ونڈو کلپ بین یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی چیز فرز کریں میں نے لائے بریری پہ کلک کرتا ہوں اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ شہ رہا اب یہ ہمارے پاس اینیمیٹڈ ٹائٹل ہے اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اینیمیٹڈ ٹائٹل اس پہ آپ اپنا نام بغیرہ لکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی کیمٹاسیا سٹوڈیو آپ کو ایک انٹرو بنا کے دے دے گا اس کے بعد یہ بیسک ٹائٹل ہے اسی طرح آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائٹل ہیں ان کو ہم مزید بعد میں پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ان کو یوز کرتے ہیں اب میں یہاں پہ کال آؤٹس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ بھی یہاں پہ شو ہوں گے یہ دیکھیں اس بین میں جو چیز ہم امپورٹ کریں گے یا جس پہ کام کر رہے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کی بین میں شو ہوگی اس کے بعد زوم این پین یہ بھی یہاں پہ شو ہوں گے آڈیو اس کے بعد ٹرانزیشن اور مور مور کو ہم بعد میں دیکھیں گے اسی طرح ٹرانزیشن ہم یوز کریں گے ویڈیو میں کہ ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے اس کے بعد اوپر دیکھیں کہ تین ہمارے پاس جو فرز کریں لنک شو ہو رہے ہیں ایک ریکارڈ سکرین ہے کہ یہاں آپ اگر ڈریکٹلی کلک کریں گے تو آپ کی سکرین جو ہے ریکارڈنگ وہ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی سکرین جو ہے وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد امپورٹ میڈیا اس پہ اگر میں کلک کروں تو آپ کہیں سے بھی یہ دیکھیں امپورٹ میڈیا کر سکتے ہیں اب جو چیز آپ جہاں سے امپورٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد produce and share کہ آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے final result جب دینا چاہتے ہیں اس کو produce کریں اور ڈریکٹلی یوٹیوب پہ بھی share کر سکتے ہیں موبائل یہ آپ کو بار میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل میں اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور اوپر آپ کے پاس menu bar ہے file ہے edit ہے view ہے play ہے tools اور help وغیرہ ایک ایک چیز میں اس لیے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تاکہ یوزر کو کوئی کمی نہ رہا ہے viewer جو ہے وہ جو یوز کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل ایک ایک چیز آسانی سے سمجھا تو یہ جو ہمارے پاس show رہی ہے time line اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اور اسی طرح اس window کو بھی آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ bin کو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائے سے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ چیزیں پتا چلی ہوں گی اور دیکھتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کس طرح کریں گے اور اس کے مزید فیوچر کے ہیں thanks for watching